چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا یقیناً کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کوئی مقام ایسا نہیں ہے اس عبادت یہ مقام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہنمائی موجود نہ ہو یعنی وضوح کے مسائل ہوں تیمم کی باتیں ہوں کہ ازان و اقامت کے مناقب بیان کیا جا رہے ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب رقم کیا جا رہا ہو یا مسلح پر بیٹھ کر نماز کے بعد تصویح سیدہ کی بات سمجھائی جا رہی ہو کوئی ایسا مقام مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ذکر شریعت ہو سنت اور واجب کا حوالہ ہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام موجود نہ ہو حتیٰ کہ ماتم کے فرش سے لے کر فرش عبادت سے لے کر قبر کی باتوں سے لے کر روز قیامت کے مسائل سے لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے انوان تک کون سا ایسا انوان ہے اس کو میں یہ کہہ کر آغاز کروں کہ اس مقام کے بارے میں امام کے روایت نہیں ملتی بلکہ الفاظ یوں کہے جائیں کہ باقی سارے آئمہ اہلِ بیت کی محنتیں اپنے مقام پر ان سب پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں ان ہی کے فرزند ہیں ان ہی کے پیرو ہیں امام علیہ السلام کہ ہر ایک مقام پر امام کی اتنی آحادیث بیان کی گئی ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ مذہب مذہب آلِ محمد مذہب مذہبِ اسنہ عشر کے بجائے مذہبِ امامِ جعفرِ صادق دکھائی دیتا ہے یعنی اس حوضہِ علمیہ کی بنیاد سے لے کر مسائلِ تفقہ تک علمِ کلام کی باتوں سے لے کر عبادت کے طریقوں تک تلاوتِ قرآن کے عنوان سے لے کر شبِ قدر کی تفسیروں تک امام نے کوئی مقام ایسا رکھا ہی نہیں کہ جہاں رہنمائی نہ فرمائی ہو گویا امام علیہ السلام کے تمام تر خدمات کو بیان کرنے کے لیے آپ کی دعاوں کو سمجھانے کے لیے ایک مکمل مجلس نہیں بلکہ مکمل اشرا چاہیے علماء ہوں خطباء ہوں اور امام کی سیرت کے انعوین پر گفتگو کی جائے امام کا زہد کیا تھا امام کا علم کیا تھا امام کا تقوی کیا تھا امام کا اندازِ محبت کیا تھا امام کا طریقہِ اخلاق کیا تھا امام کا مومن کا عنوان حقوقِ بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا امام علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں کہ امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلامِ شاید فرماتے ہیں اور اس روایت سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ روایت آپ نے ہزار بار سنی ہے بار ہا سنی ہے اور سنتے رہیے گا کہ اس روایت کا ایک تعلق انسان کی دنیا سے ہے اور ایک تعلق انسان کی آخرت سے امام شاید فرماتے ہیں اذا ماتا ابن آدم جب فرزند آدم دنیا سے انتقال کر جاتا ہے جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اِن قَطَعَ عَمُلْهُ عَنِ الدُّنْيَا اِلَّا عَنْ سَلَاسٍ تو اس کے تمام دنیا سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین تعلقات کے تمام تر اشیاء سے تعلقات ختم ہو گئے کل تک یہ مکان میرا تھا جب میں نہ رہا تو یہ مکان بھی میرا نہ رہا اب یہ مکان کس کا ہے کہ اب یہ مکان ورسہ کا ہے اب یہ مکان صاحبانِ حقوق کا ہے کل تک یہ لباس میرا تھا اب یہ لباس میرا نہ رہا کل تک یہ مال میرا تھا اب یہ مال میرا نہ رہا اور اس حد تک امام کے الفاظ نے انسان کو متوجہ کیا ارشاد فرمائے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہیں رابطہ باقی رہتا ہے وہ تین باتیں کونسی ارشاد فرمائے صدقت جاریہ ایک صدقہ جاریہ جو انسان کی موت کے بعد بھی اس سے منقطع نہیں ہوتا واقعا صدقہ جاریہ صاحبان مال کے لئے مال دے دینا اور صاحبان علم کے لئے علم کی بات کا پہنچا دینا صاحبان تقوی کے لئے تقوی کی بات کا اس طرح سے مکمل کر دینا کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو لیکن اگر میری عبادت کو دیکھ کر کسی کو عبادت کا شوق بیدا ہو گیا تو میں نے تقوی کا صدقہ ادا کر دیا صلوات بڑے محمد و عالمون ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اپنے مقام پر اے کے انسان کہے کہ اول کون ہے سابق کون ہے اس نے تشفیق دلائی وہ کون ہے چھوٹی سی روایت اللہ کا رسول کی بارگاہ میں ایک شخص سائل نے سوال کیا ہے کہ مجھے امداد چاہیے ہے کوئی میری امداد کرنے والا اللہ کا رسول کی بارگاہ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ایک پرتبہ ایک صحابی نے اٹھ کے اس کی امداد کی ہے اور اس کی امداد کو دیکھ کر باقی آہستہ آہستہ لوگ اٹھنے لگے اور اس کی امداد کرنے لگے ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کا رویہ ہو ویسے باقی لوگ بھی اسے اختیار کر لیتے ہیں یا مثال میں بڑی آسان دوں وہ بہت غلط مثال تھی میں روگ لی آج کل ٹریفک کے مسائل میں رونگ سائٹ چلنا ایک ایسی روش بن گئی کہ ایک گاڑی اگر غلط چل رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اور گاڑیاں بھی راستہ بنا لیتی یہاں مثال مثال فیل غلط ہے وہاں مثال مثال فیل درست ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سائل کا سوال ہے سب پر خاموشی تاری ہے جس نے اول اٹھ کر امداد کی ہے باقیوں نے دیکھا دیکھی شرمہ حضوری کہ لاؤ ہم بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں اللہ کے رسول نے اشارت فرمائے باقی سب اپنے مقام پر جو دے رہے ان کو اس کا ثواب ملے گا لیکن جس نے آغاز کیا اس کے نام عامال میں اپنے عمل کا بھی ثواب اور دیگر افراد کے عمل کا بھی ثواب لکھا جائے گا تو صدقہ جاریہ یعنی ایک انسان کا اس طرح سے نماز شب کا ادا کرنا اس انداز سے مولا حسین کی ذریع کو پکڑ کر رونا اور فریاد کرنا کہ دوسروں کے لیے نمون عمل قرار پائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے حصال بڑی آسان سی بہت اچھا ہے انسان کے لیے کہ انسان زبان سے کوئی بات کہے اور قبول کی جائے اس سے زیادہ عمدہ یہ کہ انسان اپنے عمل کو ایسا کر لے کہ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگوں کے عمل کی اصلاح ہو جائے لیکن صدقہ جاریہ لفظ جاریہ خیر یہ تو مکتب اہلِ بیت کا مجمع یہاں تو مسلسل صاحبان علم صاحبان فضیلت آ کر اپنے علم سے اور اپنے فضل سے افادہ کراتے رہے اور مومنین استفادہ کرتے رہے بس ایک جملہ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے اور مرنے سے پہلے بھی دیا جاتا ہے اب ایک سوال شاید وہ سوال بھی ذرا مشکل سوال ہے اور ماہر رمضان سے متعلق ہے اور ماہر رمضان سے متعلق سوال کی یہاں کیا ضرورت پیش آ گئی اس لیے پیش آئی ضرورت میں سوچتا ہوں کہ معصوم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ منصور دوانقی کے دربار میں بیٹھے رہتے کم از کم شیعت کی نمائندی کی تو ہوتی بہت غور کیجئے گا میرا جملہ بہت سخت صلوات پڑے محمد و علی محمد کیا مطلب آسان کر لیتے ہیں مطلب کہ جب فقہ بنائے جا رہے تھے جب امام کے نام نحاث شاگردوں کو امام بنایا جا رہا تھا اور درباروں میں ان فقہ کے آئمہ کی نمائندگی خود ان کے اپنے وجود سے یا ان کے مبلغین سے ہو رہی تھی تو تلاش کیجئے کہ کیا آئمہ اہل بیت نے ان دربار ہائے شر اور فتنہ و فساد میں کسی اپنے نمائندے کو معین کیا تھا کہ جی مکتب اہل بیت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تو ہو اگر آئمہ اہل بیت نے دربار باطل اور فتنہ و فساد میں اپنے کسی نمائندے کو معین نہیں کیا تو آج کا کوئی بھی شخص یہ کہ کر کسی فتنہ و فساد کی محفل میں جا کر بیٹھنے کے جواز کو تلاش نہ کرے کہ ہم تو وہ شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں صلوات پڑے محمدوavored محمدو ایک مسئلہ صاحبان علم کا ایک مسئلہ صاحبان علم کا صاحبان علم کا صاحبان علم کے ساتھ ہم تو صاحبان علم کی باتیں کر رہے ہیں صاحبان علم کا مسئلہ کیا کسی مقام پر بھی انسان جائے تو کیا دیکھے کہ شرعن جانا جائز ہے کہ حرام ہے آغاہ سیستانی سے مسئلہ بات نہیں پوچھے پھلے روایات کے روشنی میں خود سمجھے کہ اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے مسئلہ مسئلہ استنبات نہیں ہے یہ کہ استفتہ کیا جائے استفتہ کب ہوگا جبکہ نس سر ہی موجود نہ ہو استفتہ کب ہوگا جبکہ آیت آیت محکمہ موجود نہ ہو استفتہ کب ہوگا جبکہ معصومین کے روش موجود نہ ہو استفتہ کب ہوگا جبکہ علماء ماں سبقہ کر انداز موجود نہ ہو تب پوچھئے گا نا لیکن اگر سیرت معصوم آیات قرآن احری سے پیغمبر اور علماء ماں سبق کا طریقہ موجود ہو تو چلیے بات کو اور آسان کر لیتا ہوں کہیں کوئی یہ خیال نہ کیا جائے کہ جواب کہاں رہ گیا جواب بڑا آسان سا ہے ہر اس مقام پر جانا شرعن جائز ہے جا انسان کا دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو بہت توجہ کے ساتھ دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو اور ہر اس مقام پر جانا حرام ہے چلیے بات بڑی آسان سی ہم کر لیتے ہیں ایک ہے خالصتاً حرام ایک ہے خالصتاً حرام نہیں ہے لیکن اشتباہ بالحرام ہے اور سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ان دونوں مقامات سے بلکل الگ ہیں یہودیوں نے پیغمبر کا امتحان لیا تھا کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر کی پہچان یہ ہے کہ وہ حرام نہیں کھا سکتے پہچان کیسے ہو اختبار کیسے کیا جائے جملہ ہے واقعے کا تاریخ کا کہ ایک ایسا گوش کہ جو حیوان چوری کیا گیا تھا اس کے گوش کو تیار کر کے پیغمبر کی بارگاہیں بھیجوایا گیا جن کا مسئلہ مسئلہ شرعی مختلف تھا ان کے لیے اور بات تھی پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کھاتے یہ تو حلال ہے ارشاد فرمائے میرے پروردگار نے مجھ پر مالِ حرام سے اشتناب لازم قرار دیا اور میرا پروردگار حرام سے میری حفاظت فرماتا ہے پھر آزمائیا گیا اچھا یہ مال مالِ حرام تھا خالِ ستنچوری کا مال تھا اب مالِ حرام اشتبہ کیا جائے جو حرام سے مشتبہ ہو اس سے اختبار کیا جائے بغیر پیسے دیئے ہوئے ادھار پر لے لیا نیت یہ تھی کہ دیں گے نہیں نیت یہ تھی کہ دیں گے نہیں اور اس کے بعد لے کر اللہ ہو اکبر پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ نے ہاتھ پھر روک لیا پوچھا گیا اب کیا مسئلہ کہ میرے پروردگار نے جیسے مجھے حرام سے بچایا ہے ویسے مجھے اشتبہ بالحرام سے بچایا ہے انسان مقروحات سے کیوں بچنا چاہتا ہے تاکہ محرمات کا زینہ نہ قرار پائے ماہ رمضان راتیں متبرک اور پھر ایسے پروگرامز میں شرکت دینی سوالات کے نام سے انبیاء کی قصوں کے نام سے اور مولای کائنات کے فضائل کی بیان کے نام سے تو کیا مولای کائنات کے فضائل اگر بیان ہو دربارے حاکم شام میں تو کیا حاکم شام کے دربار میں جا کے بیٹھنے کی اجازت ہو گئی یہ کہہ کر کہ ہم ملجز سے ولایت علیہ ابن ابی تعلیم میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں نہیں تو جواب بڑا آسان سا جہاں پر دین اور ایمان خطرے میں ہو دین اور ایمان دین اور ایمان دونوں عقیدہ اور عمل دونوں عقیدہ اور عمل دونوں ہو سکتا کہ آنکھیں محفوظ ہو جائیں اب بڑے متقی ہوں لیکن وہاں بیٹھے ہوئے افراد سوالوں کے جوابات دیتے ہیں ان کے کسی ایک جواب کو سن کر اگر آپ کا عقیدہ متاثر ہو گیا اس کا علاج کیا کیجے گا خیر بہت ساری باتیں میں کون کونسی مثالیں بیان کرو کبھی سوچئے گا کہ نائی کی دکان پر جاتے ہوئے کبھی تصور کیا ہے کہ نائی سے رقم واپس لینا کھلے کراتے ہوئے اشتباہ رکھتا ہے کیا مطلب ہے کہ نائی دو کام کر رہا ہے ایک جائز کر رہا ہے ایک حرام کر رہا ہے اس کا مال مال حلال مخلود بہرام ہے جی میڈیا پر تو ناتے بھی آتی ہیں مجھے بڑا خیر افسوس ہوا تمام مسائل کو معلوم کرتے ہوئے صدقہ جاریہ بہت در لگتا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے مخصوص لباس کے ساتھ کسی ایسے مقام پر تشریف فرما ہو کہ اس کے بیٹھنے سے لوگوں کو تشویق پیدا ہو تو یہ صدقہ جاریہ عذاب جاریہ ہے تشویق پیدا ہو کہ میں نہیں جاتا تھا اس لیے جاتا ہوں کہ آپ بھی جاتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انسان جیسے ہی مرے گا اس کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر ان قطع املہو ان الدنیا صرف تین رہ جائیں گے ایک صدقہ جاریہ جاریہ مطلب جو مسلسل ہو جو کبھی ختم نہ ہو جو بڑھتا رہے ایک دے کر گئے تھے ایک سے دس بنیں دس سے ستر بنیں ستر سے ساتھ سو بنیں ساتھ سو سے ہزاروں اور لاکھوں میں تقسیم ہو جائے صدقہ جاریہ جو کبھی کم نہ ہو پھر امام فرماتے ہیں دوسرا سنت حسنا یعنی انسان دنیا سے چلا گیا اگر کوئی ایسی روش قائم کر کے گیا جس پر لوگ عمل کر رہے ہو اب یہ خاندانوں کی مثالیں ہیں میں کیا کسی کا نام لوں ہمارے ہیں یا تو بڑے مسائل ہیں لوگ عقیدت کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور عقیدت کی باتوں کو عقیدہ کہتے ہیں اب بات کی جائے قوال کے اعتبار سے تو سابری کی بات تو کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے وہ عبدالست تاریدی کی حیرت تھے کہ ہمارے ہیں کیا کریکٹر موجود نہیں ہیں کہ ہمارے ہیں آئیڈیل موجود نہیں ہیں کیا شیخ مفید سید مرتضی علم الحدہ کیا آغای بہجت آغای وحید خوراستانی اور سید حسن نصر اللہ یا اور بہت سارے ایسے کے جن کے نام بہت کم مشہور ہیں بہت لوگ موجود ہیں اگر روش قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی روش قائم کیجئے کوئی ایسا نظام بنا کے جائے خاندانوں میں مشترکہ ملیس احسال سوا روش ہے مشترکہ شادیاں روش ہے شادیوں میں کھانے کی کمی روش ہے جہیز کو مناسب انداز لے کر آنا روش ہے اسلامی شادی کا انداز اختیار کرنا روش ہے نکاحوں کا امام بارگاہ میں انحقاد روش ہے قائم کیجئے اپنے علاقے میں دعائی توصل دعائی ندبہ کا عنوان قائم کیجئے روش ہے اور جو اچھی روش قائم کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام شاد فرماتے ہیں اچھی روش واقعاً انسان دنیا سے چلا جائے گا امام فرماتے ہیں مگر روش جو سنت حسنہ ہو کچھ لوگ ہیں جو بدعت حسنہ کی بات کر رہے تھے امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے سنت حسنہ کی بات اور تیسری اور آخری بات امام فرماتے ہیں اولادِ صالح ویسے تو بہت سارے انداز ہیں امام کی سیرت لیکن تربیت کے باب میں بچے کا نام رکھنے سے لے کر بچے کے اولے روز کے تمام مستحبات سے لے کر اور آخر تک ہر ایک پہلو کو امام نے مکمل بیان کیا ہے آئیے امام علیہ السلام کی ایک اور روایت جو میرے اور آپ کے لیے اب روش بن سکتی ہے امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام اشارت فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے بڑے افراد کا بھی احترام کرو اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جو تمہارے ہمسن افراد ہم اثر ہیں ان کا بھی احترام کرو اور جو تم سے کمسن ہیں ان کا بھی احترام کرو راوی کو حضم نہیں ہوا راوی نے سوال کر لیا ہم تو سمجھتے ہیں مولا کہ کبھی ہمارا بھی احترام کیا جائے چھوٹے ہمارا احترام کریں کہ ہمارے دوستوں میں سے کیا ان سے احترام کیا جائے امام سے سوال کیا کہ مولا ان تمام کا سبب کیا ہے حکمت کے بغیر تو امام کوئی بات بیان فرماتے ہی نہ تھے ارشاد فرمایا اس نے جو فرزند رسول ہے کہ دیکھو جو تم سے بزرگ ہے اس کا اس لیے احترام کرو کہ اس کا زمانہ تکلیف تمہارے زمانہ تکلیف سے زیادہ ہے کیا مطلب اس جملے کو آسان کرتے ہیں زمانہ تکلیف یعنی میں جب بچپنے میں کوئی نامہ آمال بند ہونے کی بنیاد پر جو آمال انجام دیا کرتا تھا وہ آمال میرے والدین کے نامہ آمال میں لکھے جاتے تھے بچے کا مجلس میں آنا بچے کے نامہ آمال تو بند ہیں ابھی کہ رفع القلم عن السبی والنائم والمجنون قلم اٹھا دیا گیا تین پر سے بچے پر سے سونے والے پر سے اور مجنون پر سے تو بچے پر کوئی تکلیف وارد نہیں ہے جب تک کہ آنکھل و بالغ نہ ہو جائے اب جو یہ آمال کرے گا مجلس میں آکے بیٹھے گا ثواب کسے ملے گا والدین یہ شرارت کرے گا اور اس کی اصلاح کریں والدین ثواب کسے ملے گا والدین یہ سجدگاہ اور تصمیح کے پاس آ کر بیٹھے یہ نماز کی شکل اختیار کرے ثواب کسے ملے گا تو میرا نامہ آمال کھلا گف سے جب سے میں آنکھل و بالغ ہوا اور امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے بڑے کا احترام اس لیے کرو کہ اس پر نماز واجب ہوئی تھی اس پر روزہ واجب ہوا تھا اس پر خدا کے سجدے واجب ہوئے تھے تم سے پہلے اور تم پر خدا کے سجدے واجب ہوئے اس کے بعد تم پر نمازیں واجب ہوئیں اس کے بعد آسان کر لیتے ہیں اس سال ماہ رمضان کے روزے جو آقل و بالغ ہو گیا قمری اعتبار سے اس نے واجب کی نیت سے رکھے جو پچھلے سال آقل و بالغ ہوا تھا وہ ایک سال مقدم سلوات پڑے محمد بڑا فرق اپنے سے بزرگ ہمارے یہاں لوگ کوتہیوں سے احترام کا میار بناتے ہیں یہ گناہگار ہے یہ خطاکار ہے یہ معصیتکار ہے اس سے کیا ملنا ارے یہ تو مومن نہیں ہے اس کا احترام کیا کرنا امام نے میار کو تبدیل کیا پھر اشارت فرمایا مولا نے سوال کے جواب میں جب وہ کہتا ہے مولا اپنے کے جو برابر ہیں ہم سے نے ان کا احترام کس بنیاد پہ کیا جا امام فرماتے ہیں ان کا احترام اس لیے کہ تمہارے گناہ تمہارے لیے یقینی ہیں تمہارے علم ہیں کہ تم کیسے گناہگار ہو اور جو تمہارے ہم سے نے ان کے گناہ تمہارے لیے زن کی منزل پر ہیں یقین کی منزل پر نہیں اور اگر گناہ یقین کی منزل پر بھی ہوں تو تب بھی توبہ کا زن تو رہے گا تو جو تمہارے برابر کے ان کا بھی احترام کرو کہ تم کیا ہو یہ خدا جانتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تیسری اور آخری بات امام فرماتے ہیں جو تم سے کم سنے ان کا بھی احترام کرو راوی پوچھتا ہے مولا ان کا احترام فرمائے ہاں اس لیے کہ ان کا زمانے گناہ کم ہے تمہارا زمانے گناہ زیادہ ہے کیا مطلب ایک سال پہلے میں بالک ہو گیا تھا اگر میں نے غیبت کی تو غیبت کے جرم کو سال مکمل ہو گیا اور یہ ابھی بالک ہوا ہے اس کا زمانے غیبت زمانے گناہ مجھ سے مختصر ہے تو مجھے چاہیے میں اس کا بھی احترام کرو چودہ سو سال پہلے معصوم نے ایسا مزاج مومن کا بنا دیا اور پھر ایک خاص جملہ امام کی روایت سے سوچ کر تو آیا تھا کہ آج صرف مومن پر مومن کی حقوق بیان کروں گا لیکن وقت تمام ہو گیا امام فرماتے بہترین بہترین میرا دوست صدیق وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو مجھے میرے عیوب ہدیہ کر دے عجیب جملہ ہے مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے میرے عیب ہدیہ کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی میری تعریف ہدیہ کرتا ہے یہ ممبر کا مسئلہ ممبر کے ساتھ ہر مومن کا مسئلہ اس مومن کے ساتھ بھلا تنقید کس کو اچھی لگتی تیسلوات پڑے محمد و عالمان دیکھیں کسی بھی روایت کو ہم مطلقاً سب پر نافذ نہیں کر سکتے امام کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مزاج بنانا پڑے گا امام فرماتے ہیں میرا بہترین دوست وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے مجھے بتائے کہ میرے عیوب کون سے میری آواز کہاں تک پہنچی وہ بتائے مجھے میرے الفاظ کیا تھے وہ بتائے مجھے میں نے کہاں لفظ مذکر کو معنص پڑھ دیا وہ بتائے مجھے کہاں میں نے کسی واجب کو کم انجام دیا وہ بتائے مجھے میرا بہترین دوست وہ ہے بہترین دوست اور یقین کریں کہ میں اور آپ ہم سب ملا کر آج کے دور میں سب سے بہترین دوست وہ ہے ہمارا جو ہمارے عیب ہمیں بار بار بتلائے کہ جی بیٹی کو کہاں بیع دیا اچھا فیصلہ نہیں کیا بہو کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ ظلم کر دیا یہ اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا اس کا حق میراس ضبط کر لیا آج کسی مومن کو مومن کچھ کہے تو برا لگتا ہے خدا معلوم امام جعفر صادق علیہ السلام کن الفاظ میں عدا کر رہے تھے کیا الفاظ تھے پھر اشارت فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جو شخص من وعزاخہو سرن اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی پوشیدہ طور پر فقد زانہو اس نے اپنے بھائی کو زینت دے دی جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کی آپ کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی بتانے کی دو طریقے ہیں آپ کے پاس کہ آپ فرشے عذا پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آواز کو بلند کر کے کہیں جی قبلہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یہ جملہ یوں نہیں یوں پڑھنا چاہیے آپ کو معلوم نفسیات ہیں معصوم کیا منزل ہے کہ مسئلہ حل بھی کرنا ہے نفسیات کو پامال ہونے سے بچانا دی ہے ورنہ ہر قس و ناقس ہر دوست بیٹھ کر فرش عذا سے کہہ دے کہ جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور لوگ قبول کر لیں امام نے فرمایا ملجس پڑھنے کے بعد کاش کہ ہم جیسے طلبہ میں اتنی ہمت اور برداشت ہو کہ صاحبان ایمان کی نصیحتوں کو قبول کر سکے عجیب ہے واقعا ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان ہمار نصیحت قبول کریں یہ ہم نہیں چاہتے کوئی ہم کو نصیحت کرو حالانکہ نصیحت ہو یا کوئی اچھی بات ہو کسی مومن کی زبان پہ جاری ہو یہ خدا بہتر جانتا ہے اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مشورے کے بعد چلیئے چونکہ معصوم معصوم ہے تو لفظ مشورہ استعمال ہوا امام اپنے معاملات میں اپنے حبشی غلاموں سے بات چیت کیا کرتے تھے مشورہ کیا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا مولا یہ حبشی غلام اور یا آپ کو کیا مشورہ دیں گے ان کے نہ علم اتنا نہ ان کی عقل اتنی نہ ان کی سمجھ اتنی امام نے کیا جملہ اشارت فرمایا فرمایا ہو سکتا ہے خدا میرے حق میں خیر کو ان کی زبان پر جاری کر دے تو انسان اگر مومن اپنے کسی مومن بھائی میں کو تاہی ملاحظہ کرے تو ایک طریقہ یہ کہ سب کے سامنے کہہ دے سب کے سامنے کہا تو فقط شانہو وہ لفظ امام نے استعمال کیا جو سورہ الکوسر میں خدا نے استعمال کیا اگر کسی نے اپنے بھائی مومن کو سب کے سامنے نصیت کی تو اس نے اس کی دشمنی اختیار کر لی اس سے دشمنی کا اظہار کر دیا اور اگر پوشیدہ طور پر نصیت کی تنہائی میں لے جا کر نصیت کی تو اس نے اپنے بھائی مومن کی زینت کا کام انجام دے دی مجھے حیرت ہے افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کہ اگر میرے یہاں پر کچھ لگا ہوا ہو تو کتنے ملنے والے میرے قریب آتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ رک جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابا اُلٹی پہن پہن کر مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کوئی کہنا بھی چاہتا ہے کہ مولانا آبا اُلٹی ہے آپ کی سیدھی کر لیجئے یا امامہ اپنے پرشاہ پہن لیجئے سیدھا پہن لیجئے یہ مثال میں بڑی سادہ سی دی رہا ہوں کہ وہ ممبر کا تقدس بھی رہے اور مثال بھی واضح ہو جائے اور اپنی ذات کو میں پہلے پیش کر رہا ہوں سلوات پڑھے محمد وعالے محمد کوئی کہنا چاہتا ہے مجھ سے اور کہ نہیں کے بار آپ لیکن پھر بھی ہمت کر لیتا ہے کرتا کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے قریب آتا ہے مولانا ایکسکیوز می ذرا توجہ کیجئے گا یا سوری پلیز مولانا یہ آپ کا یہ شاید یہاں کچھ لگا ہوا ہے اگر اس کو ہٹا تو اس کا یہ ہٹانے کا انداز کتنا اچھا لگتا ہے لیکن یہ مومن ہمت کیوں نہیں کرتا جب مجھے غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے جب مجھے تحمت لگاتے ہوئے دیکھتا ہے جب مجھے نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مصروف خاص طور سے دیکھتا ہمت کو ہی کرتا کہ میری اصلاح کر دے حق ہے مومن پر مومن کا کہ اگر اسے کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کی اصلاح کرے مگر کیسے من وعذا خواہو سرراً پوشیدہ طور پر کرو اس لیے تاکہ جب سب کے سامنے عجیب کیفیت ہے واقعاً خود پسندی اتنی تاریح ہو گئی ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی تاریح سننا قبول نہیں ہے تو میں اپنے مومن بھائی کی زینت کیوں بنوں اس کی کوتہیاں کیوں دور کروں میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اور کوتہی کرے تاکہ اس کی منزلت کم ہو اور میرا مقام بڑھتا چلا جائے عجیب کیفیت ہے خدا معلوم ہم کب جعفری بنیں گے صرف فقہ جعفر صادق پر عمل کر لینے سے انسان جعفری نہیں ہوتا ارے وہ تو امام مالک کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام شافعی کے ماننے والے جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو فقہ امام جعفر صادق ان کو مشکل سے نکال لیتا ہے اگر کوئی وقت مشکل میں امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کر رہا ہو تو جعفری نہیں ہوا ہے جب تک کہ سیرت جعفر صادق کو اختیار نہ کرو موسیقی 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 موسیقی